بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کے ویلاک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چھے ججز کے معاملے کو لے کر اس وقت چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ خاصے ڈسٹرب ہیں اور یوں تو ان چھے ججز کے لیٹر نے جو شہباز حکومت ہے اس کے اوپر مین جو چارج شیٹ تھی وہ لگائی تھی لیکن چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کیوں پریشان ہیں آخر چیف صاحب جو چھے ججز کا یہ جو سٹیپ تھا اس سٹیپ سے پریشان بھی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سٹیپ نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا ان ججز کی جانب سے حالانکہ ان کا اس معاملے میں کیا نقصان یا وہ اپنے اوپر اس معاملے کو کیوں لے رہے ہیں کچھ اہم ترین اور ایکسکلوسیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین چھے ججز جو ہیں جب سے یہ انکوائری کمیشن بنا ہے اب اس انکوائری کمیشن کے حوالے سے بھی یہ چھے ججز ایک ہنگامی قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور یہ قدم بھی چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کو پسند نہیں آئے گا یہ کیا کرنے جا رہی ہیں چھے ججز اور اس سارے معاملے میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک جو نیا کٹا ہے وہ کھل چکا ہے اور اس سارے معاملے میں وہ بھی خاصے نرغے میں اس وقت آ چکے ہیں یہ چھے ججز کیا کرنے جا رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ان چھے ججز نے سر پر کفن باندھ لیا ہے اور یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس پر بھی اہم ترین اور ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کی بھی لاکھ میں آپ ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین چیف جسس قادی فائز عیسیٰ کیوں خاصے ڈسٹر میں اس معاملے کے اوپر میں آتا ہوں فہد شہباز صاحب ہیں ہمارے سینئر ہیں کولیگ ہیں زبردہ صحافی ہیں ہمارے ساتھ اکثر سپریم کورٹ میں بھی آتے ہیں گپ شپ رہتی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بڑی ایک اہم جو خبر ہے وہ بریک کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طاقتور شخصیت سے طاقتور شخصیت درسی بات ہے نام انہوں نے نہیں لیا لیکن طاقتور شخصیت سے مراد یہ جی کہ جو اس معاملے کی ایچی بیچی کو جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان ملاقات میں اس طاقتور شخصیت نے ان کے سامنے کچھ خوفناک انکشافات کیے ہیں اور کچھ راس کی جو باتیں ہیں وہ کی ہیں سب سے پہلے تو وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ جب ججیس کی جانب سے لیٹر لکھا گیا اور اس لیٹر کے بعد چیف جسس قادی فائز عیسیٰ صاحب نے ان چھے ججیس کو اپنی رہائشگاہ پر بلائیا اور ان سے ملاقات کی تو اس ملاقات میں انہوں نے یہ بتایا جی کہ چیف صاحب نے یہ کہا چھے ججیس کو کہ آپ نے میری پیٹ پر چھوڑا گھومپا ہے اب ناظرین یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ چیف جسس قادی فائز عیسیٰ صاحب چھے ججیس کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری پیٹ پر چھوڑا گھومپا ہے حالانکہ اس میں مینلی جو چارج شیٹ لگائی گئی ہے چیف جسس قادی فائز عیسیٰ یا چیف جسس سامیر فاروق صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی چارج شیٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ان سے ایک قسم کا انڈائریکٹ معاملات اور تھوڑا سا رائے وغیرہ لی گئی تھی کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے اب وہ اس چیز کو اپنی پیٹ میں چھوڑا گھومپنے کے مترادف لے رہے ہیں اب ایسا اس میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب جو ججیس کو دھمکیاں دی گئی یا ججیس نے سٹینڈ لیا یا ججیس نے ایکسپوز کیا اور جو ایگزیکٹیو یا شہباز حکومت ہے اس کو جو کچھ ایکسپوز کیا اس سے چیف جسس قادی فائز عیسیٰ صاحب کا ایسا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے میری پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے یعنی کہ آپ نے میرے اگینسٹ قدم اٹھایا ہے میرے خلاف جو بغاوت ہے وہ آپ نے کی ہے اور پھر اب آپ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کو دیکھیں کہ چیف صاحب خود شہباز شریف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پھر معاملہ شہباز شریف کے پاس پیج دیتے ہیں اور وہ پھر انکوائری جی کمیشن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور چیف صاحب خود اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس کا جواب چیف صاحب خود دے رہے ہیں کہ آپ نے میری پیٹ میں چھوڑا گھومپا یعنی کہ آپ نے اصل میں میرے ساتھ بغاوت اور میرا کوئی بڑا نقصان کیا ہے اب نقصان کیا ہو سکتا ہے گزشتہ کچھ دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اگر میں آپ کے ساتھ دو امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہمیں شیئر کرتا ہوں ان دو ڈیولپمنٹس کو آپ اس بیان سے اور ان ڈوٹس کے ساتھ کنیکٹ کر کے تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھ لگ سکتی ہیں ایک تو یہ جی کہ چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن یا کسی بھی چیف جسٹس کی مدت تین سال مقرر کرنے کے حوالے سے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں تو کیا اس چیز میں کچھ ایسا ہے کہ چیف صاحب جو ہے وہ اچانک غصے میں آگئے ہیں اور خبر بھی اب اس حوالے سے بریک ہوئی ہے کہ جو مسعودہ ہے یا جو تیاری ہے اس حوالے سے ایکسٹینشن یا تین سال جو مدت کرنے کے حوالے سے وہ بھی اس وقت چل رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ وزرعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں بتایا کہ قادی فائز عیسیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملکی مفاد کے لیے معیشت کے لیے آپ کے اچھے کاموں کی حمایت میں کسی بھی حد تک جاؤں گا یعنی کہ شہباز شریف کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرارہے ہیں چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب اور پھر اس میں لکھتے ہیں یہ ججز کب سے حکومتوں کو حمایت کی یقین دہانی کروانے لگے ہیں ججز حکومتوں کے ووٹر سپورٹر تو نہیں ہوتے کہ وہ حکومتوں کو یقین دہانیاں کرواتے پھریں یعنی کہ اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو یقین دہانی کروائی جاری ہے شہباز شریف کو اور پھر یہ میٹر جو ہوا ہے کیا شہباز نے کوئی گلہ کر دیا کہ دیکھیں جی یہ آپ کے نیچے کیا ہو رہا ہے آپ کے نیچے تو کوئی بندے جو ہیں وہ بولنے شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے جو پول ہے وہ کھولنے شروع ہو گئے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے پھر کہا ہوگا جی کہ نہیں جی میں اس وجہ سے وہ غصے میں آ اور کہا جی کہ چھوڑا گھوپ رہے ہیں اور پھر معاملہ ان کا رفع دفع مٹی پاؤ والا کر دیا اور انکوائری کمیشر اور ان کی کوٹ میں جو بال ہے وہ پھینگ دی اور پھر اس کے بعد ججز کو انڈریکٹلی مس کنڈکٹ کے حوالے سے آپ کہیں کہ پوری تڑی لگائی گئی جو عظم نظیر طارد نے جو پریس کانفرنس ہے وہ کی تو پہلی تو بڑی یہ جو ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اس وقت اٹھ چکے ہیں چیف جسٹس صاحب عیسیٰ کے اوپر اچھا دوسرا امپورٹنڈ میٹر جی اسی ملاقات میں جو فاج شہباز صاحب بتاتے ہیں جی اس طاقتور شخصیت نے ان کو مزید کچھ جو باتیں ہیں وہ کہیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں ان ججز نے سر پر کفن باندھ لیا ہے اور یہ ججز کی جانب سے صاف صاف پیغام ہے کہ ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑی تو وہ قیمت ادا کریں گے لیکن ہم اس معاملے کی اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہم نے سٹینڈ لیا ہے اسی لئے لیٹر لکھا ہے اور اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے تو یہ مزید پریشانی ہے ایک تو لیٹر لکھنے کو اگر چیف صاحب چھوڑا گھومنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں تو اس معاملے پر سٹینڈ لینا پیچھے نہ ہٹنا اور ڈٹ جانا اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے اس کمیشن کے حوالے سے بھی اس طاقتور شخصیت نے بتایا کہ یہ انکوائری کمیشن بھی چیلنج کیا جائے گا اور یہ جو چھے ججز ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں از خود نوٹس کے لیے آئیں گے جی کہ اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیا جائے سپریم کورٹ کا بینچ بنایا جائے جوڈیشل سائٹ پر اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس از خود نوٹس میں چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں موجود نہیں ہوں گے جو بینچ بنایا جائے گا اور کیوں موجود نہیں ہوں گے کیونکہ یہ دونوں جو ججز ہیں وہ شہباز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں یعنی کہ انڈریکٹلی عدم اعتماد کا بھی اظہار کر دیا گیا چیف جسٹس کے اوپر بھی اور دوسرا جو جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے اوپر بھی ہو گیا کیونکہ وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے جو شہباز شریف سے کی گئی تھی اور اس سارے معاملے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر بھی بہت سارے جو سوالات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے حوالے سے لگ ایسا رہا ہے جو جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس معاملے میں بلکل وہ چیف صاحب کی جو سوچ ہے وہی سوچ ان کی بھی ہے تو یہ جو ججیز ہیں وہ یہ امپورٹنٹ اقدام ہے امپورٹنٹ قدم ہے جو کہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر اٹھانے جا رہے ہیں اور اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور خیر یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ انکوائری کمیشن آلریڈی جو ہے وہ گھاٹے میں پڑا ہوا ہے کیونکہ جسٹس جلانی صاحب جو ہیں تصدق جلانی صاحب وہ ابھی تک اس کمیشن میں وہ آئے نہیں ہیں یا کرکنی کمیشن آئیے اور وہ ابھی اس کمیشن میں جوائن نہیں ہوئے اور ابھی انہوں نے ریپلائی نہیں کیا کہ وہ انکوائری کریں گے یا نہیں کریں گے حکومت نے جو ان کا نام دیا ان کو بھی ایکسپٹ ہے یا نہیں ہی ایکسپٹ ہے انہوں نے ابھی اس بات کا جواب ہی نہیں دیا اور ابھی بھی غور کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں کیونکہ دوسری طرف سے ان کے صاحبزادیں ان کے اپنے گھر کے اندر سے اور تین سو سے زائد جو وکلہ ہیں انہوں نے جو ایک لیٹر لکھ دیا اس انکوائری کمیشن کے اگنسٹ اس کو مصرد کیا اور سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اس معاملے کو لے کر ان پر بھی خاصا دباؤ موجود ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ یہ جو وکلہ ہیں ان میں سے زیادہ تار وہ وکلہ ہیں کہ جو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب وہ معاملہ کھلا تھا اس معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور یہی وہ ججیز ہیں جو کہ اب اس معاملے میں ان چھے ججیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گویا کہ وہ جو وکلہ برادریہ ساری وہ اصول کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اصولی اصول کے طاحت پہلے وہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اب وہ ان چھے ججیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑی سپورٹ ہے جو کہ ان چھے ججیز کو بھی مل چکی ہے اور یہ بات کہنا کہ کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی تو اس سے بھی واضح ہے کہ پہلے بھی انہوں نے دباؤ نہیں لیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی دباؤ قبول نہیں کریں گے پھر اسی طریقے سے ناظرین نہ صرف اتنا ہوگا بلکہ جو ایکسٹینشن والا میٹر ہے وہ بھی کھلے گا اور اسی پیٹیشن کے دوران ہی یہ میٹر بھی سامنے رکھا جائے گا اور ظاہر سی بات ہے ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کر چیف جسٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو سوال ہے وہ اٹھے گا اور پھر چیف جسٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو کچھ اقدامات یا کچھ جو فیصلے ہیں اور ان فیصلوں سے کیسے پی ٹی ای کو نقصان ہوا اور اس موجودہ حکومت کو فائدہ ہوا اور پھر یہ دعویٰ سامنے آنا کہ حکومت کی ہی ہمایت کر دی ہے اب کیا کوئی وہ ووٹر یا سپورٹر ہیں اور پھر یہ ایکسٹینشن والے معاملات کو لے کر آنا تو یہ کٹا بھی اب اس طرح سے نہیں ہوگا کہ معاملات چھپ جائیں گے یہ پبلک میں آئیں گے اور یہ میڈیا کے اندر آئیں گے اور جو دباؤ ہے وہ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے ہی وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چیف صاحب جو ہیں وہ اس وقت خاصے ڈسٹرپ بھی ہیں پریشان بھی ہیں اور سوچ بچار میں ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو معاملات ہیں وہ دیکھا ان کو جائے تو بہرحال جی یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں جو کہ فائد شہباز صاحب کی جانب سے جو طاقتور شخصیت سے انہوں نے ملاقات کی اس ملاقات میں ان طاقتور شخصیت نے ان کو بتائیں اچھا اسی طریقے سے نہ صرف یہ جی بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ عید کے بعد لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور عید کے بعد معاملات بہت بدلنے جا رہے ہیں اور پانسہ پلٹنے جا رہا ہے بڑی پلاننگز بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور پہلے تو لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے کرکنوں کو تیار رہنے کا ہدایات جاری کر دی گئی یہ کہ آپ تیار رہیں اناؤنس کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا مولانا فرحمن بھی عید کے بعد ملک گیر جو اپنا جلسے یا احتجاج وغیرہ ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آئندہ آنے والے دنوں کے اندر عید عید کے قریب کیا آخری اشرا ہے تو شاید ان دنوں میں کچھ خاص ڈیولپمنٹ نہ ہو لیکن اتنی انیشل لیول کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو جائے لیکن عید کے بعد مزید جو ہنگامے ہیں عدلیہ والی سائٹ پر اور مزید جو لاوے ہیں وہ پھٹنے کے لیے تیار ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پیٹیشن کے حوالے سے آپ کو بات بتائیے اس میں بارس بھی شامل ہوں گی اور اس میں دیگر کچھ جو افراد ہیں انڈویجیول طور پر آپ کہہ لیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو پوری کی پوری وکلا برادری ان ججیز کے حوالے سے اس وقت وہ بھی ڈٹ چکی ہے یہ جو تین سو ججیز والا معاملہ یہ بھی پہلے میں آپ کے ساتھ ذرا کلیر کر دوں کہ اس میں پیٹیشن میں انہوں نے کہا کیا ہے اچھا جی کہتے ہیں جی کہ عدالتی عمور میں ایجنسیوں کی مداخلت اور دباؤ کے الزام پر مبنی خط کے حوالے سے سپریم کورٹ از خود نوٹس لے اس کے علاوہ جی سلمان اکرم راجہ ایمان مزاری اور دیگر وکلا کی جانب سے مشترکہ مزمتی اور عدلیہ کی آزادی کے تحافظ کے مطالبے پر مبنی بیان جاری کیا گیا جس میں وکلا برادری کے علاوہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے بھی متعدد افراد کے نام شامل ہیں اور پھر اس کے علاوہ رونکاجی عدلیہ کی آزادی اور انصاف تک رسائی کے حق میں غیر متزلزل عظم کا اظہار مسکورہ بیان کے ذریعے ہم کر رہے ہیں اور اسی معاملے کے اوپر جو میں نے آپ سے وہ شیئر کیا تھا کہ یہ تین سو سرزائی جو وکلا ہیں ان میں کون کون وکلا شامل ان میں ساکی بشیر صاحب یہ لکھتے ہیں جی کہ تین سو وکلا کی لسٹ کھول کر دیکھی تو پتا چلا ان میں وہی وکلا ہیں جو ایک اصول کی خاطر ماضی میں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی کھڑے تھے جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا اب وہی وکلا چھ جس کے معاملے کے ساتھ اسی پرانے اصول کے تحت متحرک نظر آ رہے ہیں اس اہم معاملے کو سیاست زدہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جی ان وکلا کے حوالے سے انکشاف ہے آخر میں ناظرین نے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ اس حکومت نے عوام کے اوپر ایک اور بم پھوڑا ہے اور وہ بم ہے جی پیٹرول کی شکل میں تقریباً دس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب جو پیٹرول ہے وہ دو سو نوے روپے فی لیٹر ہو چکا ہے رات گئی ہے جو اضافہ ہے وہ ہوا ہے اور اس حکومت کی جانب سے چنتخب حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ابھی بجلی گیس اور دیگر مہنگائے کا جو طوفان ہے وہ آنے والا ہے ابھی تو آئی ایم ایف کی جو کسٹ والا معاملہ ہے یہ جو پیسے رسیف ہونے والا معاملہ ہے وہ جب رسیف ہوں گے تو اس سے پہلے ایک نیا طوفان آئے گا اور یہ دس روپے تو ویسے ہی اضافہ کر دیا گیا اور یہ پیٹرول جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں تو اس نے تین سو بھی کراس کرنا ہے جو آپ کا ڈالر ہے وہ بھی ذرسی بات ہے ان تمام تر چیزوں کے ساتھ لنگڈ ہے اس نے بھی اوپر جانا ہے اور یہ ساری چیزیں اوپر جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا ذرسی بات ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی آپ کی سبزیاں آپ کی دیگر چیزوں میں جو مہنگائی ہے وہ بڑے گی اور ایک شدید قسم کا جو طوفان ہے وہ بھی آنے جا رہا ہے جو غریب عوام ہیں ان کی سکت سے بہت ساری چیزیں دور ہو چکی ہیں تو میرے خیال سے آپ جس طریقے سے یہ مزید چیزیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں عوام کا کیا بننے جا رہا ہے تو بہرحال یہ کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں رائے کا اظہر کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ